اور کسرت سے درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کم صلیتے علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کم بارکتے علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید المجید من صلی من امتی کا صلاة واحدہ ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے انعام کتنے ہیں پانچ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتیں ستر مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو صبح اور شام دس دس مرتبہ ضرور پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے فرمایا فَإِنزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود کہا فَإِنزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا اِذَنْ تُكْفَهَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكُ فرمایا